اوکے جی تو اب ہم سیزنل اینڈ پیرینیل الرجی کنجیکٹی ویڈے سے چلتے ہیں سیزنل مطلب کسی سپیسفک سیزن میں ہوگیا ہے سمر میں ہوگیا یا سپرنگ کے سٹارٹ میں ہونا شروع ہوگیا تو وہ سیزن کے اندر ہی الرجی آئے گی لیکن پیرینیل کا مطلب ہوگا کہ پورا سال ہی وہ الرجی رہے گی لیکن مائلڈ فارم میں ہوگی تو سب سے کومن یہ کوز ہے اوکلر اینڈ نیزل الرجی کا جو کہ ٹونٹی پرسنٹ جو پپل ہیں ہمارے لوگوں میں عام پائی جاتی ہے اور دوسرا پیشنٹ آپ کو پیشنٹ ملے گا ملے گا جس کے چھینکے آتی ہوگی ناک سے پانی نکلتا ہوگا آنکو میں سے پانی نکلتا ہوگا تو اسے کمبائن کر کے جو ہمارا الرجن ہے نا ایر بون الرجن ہے ایر بون الرجن ہوتے ہیں وہ جس میں ایر میں پولن سے گیرا جو پور کے پولن ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں ہوا میں یا ڈسٹ ہے مٹی وغیرہ بھی تو ہوا میں ہوتی ہے انیمن ڈینڈر ہے جو ان کا گرد و گبار ہے جانوروں کا وہ بھی ہوا میں چلا جاتا ہے سوخ کے یا پھر مولڈ وغیرہ جو فنگس وغیرہ جو بھول آئیٹ ویٹیڈ ہوتے ہیں تو اس کا ریکشن بھی کون سا دیکھا جائے گا ہائپر سنسٹیوٹی ٹائپ ون ریکشن میں لاچ ویڈیو میں پڑھا ہیا تھا کہ کوئی الرجن ہے باہر سے آیا اور ہمارے بی سیلز کو ایکسپوز ہوا بی سیلز نے ان کے خلاف یہ والی انٹی بوڈیز بنائی انٹی بوڈیز نکلی ہیں وہ جا کے ماسل کے اوپر لگ گئی ہیں اگر ان فیوچر دوبارہ وہ الرجن ایکسپوز ہوتا ہے تو وہ الرجن جا کے لگے گا انٹی بوڈیز کے اوپر انٹی بوڈیز پر لگے گا تو ماسل اپنے اسکریشن ریلیز کر دے گا ڈیگرانیلیشن ہو جائے گی ہسٹامین نکلے گا یا ادر انفرمیٹری مٹیئر نکلے گا تو وہ جو انفرمیشن کر دے گا ہمارے آنک کے اندر کنجیکٹی وائٹرز ہو جائے گا ریڈنس دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ میں دیشٹارج دیکھنے کو ملے گا وارٹری دیشٹارج پھر ہم چلتے ہیں سب سے پہلے جو ٹائپ ہے سیزنل الرجک کنجیکٹی وائٹرز مطلب کسی سپیسک سیزن میں ہو رہا ہوگا سیزن بھی کون سا ہے سپرنگ ہے یا سمر ہے مطلب بہار ہے یا پھر جو موسم گرم شروع ہوتا ہے تب یہ شروع ہو گا اور پورا کے پورا سیزن رہے گا تو اس کو ہم ہی فیور کے نام سے بھی جانتے ہیں ہر دوسرا پیشنٹ آپ کو ہی فیور کا ملتا ہے جس کو چھینکی آ رہی ہوتی ہیں آنکھ میں سے پانی نکلتا آنکھ میں سے پانی نکلتا اس کو ہم انٹی ہسٹامینز دیتے ہیں آپ اکثر اوقات اپنے کلینک میں دیکھو گے تو اس کے بعد یہ بہت زیادہ کومن ہے موسٹ کومن ٹائپ ہے اوکلر کنجیکٹی وائٹس کی اور اس کے بعد ایلرژنس رہا جائیں گے ایلرژنس میں گراس آئے گا آپ کو پتا ہے موسم بہار آ رہی ہے پھولو گرہ رکھے لیں گے پودو گرہ رکھے لیں گے گراس ٹری یا پولنس تینوں پودوں کے لیٹیڈ آپ لوگ نہیں یاد رکھ لینا کہ پودوں کے لیٹیڈ ہے ہاؤس ڈسٹ مطلب وہ دو پورا سار رہے گی اینیمل ڈینڈر وہ پورا سار رہے گے فنگل ایلرژنس یہ بھی پورا سار رہے گے ٹھیک ہے اس میں پلانٹس نہیں آرہے پلانٹس کا ریلیشن ہے فیور کے ساتھ ہے اور دونوں کی ٹائپ 1 ہائپر سنچویٹی جو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کینیکل فیچرز کیا دیکھنے کو ملیں گے ریڈنس دیکھنے کو ملیں گے ریڈنس ہوگی وارٹنگ بھی ہوگی خارش بھی ہوگی اچھنگ بھی ہوگی اور سنیزنگ چھینکیں جو میں آپ بتا چکا ہوں ہی فیور میں آ رہی ہوتی ہیں اور نیزل ڈسچارج بھی دیکھنے کو ملتا ہے ناک میں سے بھی پانی نکلتا ہے اور اس کے سائنس کیا ہوں گے سائنس دارہ میں دیکھنے کے جو اس کا آئی لڈ کا ہے نا آئی لڈ وہ اوڈی میٹس ہوگا پھولا ہوگا دونوں آئی لڈ نا سفیلنگ ہوئی ہوگی اس لئے کہ بڑی بڑی آنکھیں ہوگی ہیں اور ساتھ میں آپ کو انجکٹیوہ کے ہائی پرین میں دیکھنے کو ملے گا ریڈ کنجکٹیوہ دیکھنے کو ملے گا کیموسیز ہوگا جو آپ کے سامنے کنجکٹیوہ کے سیلز ہیں ان کے انتر پانی بھرا ہوگا کہیں اور پانی بھر جائے تو اسے ڈیما کہتے ہیں اسے لڈڈوڈیما کہہ رہے تھے ہلکے ہلکے دانے دیکھنے کو ملے گا بہت زیادہ نہیں ہوگی بلکہ مائلڈ سا ہے اور یہ بہت کومن نہیں ہوتا بہت رہ رہ ہے مطلب اتنا زیادہ گھوڑ نہیں کرنا کنجکٹیوہ دیکشن پڑے تھے ہم نے تب میں نے بتایا تھا کہ پیپیلری دیکشن ہوتا ہے فولیگر دیکشن ہوتا ہے لیکن پیپیلری دیکشن اللہرگی کنجکٹیوہ دیکشن ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے ٹریٹمنٹ میں کولڈ کمپریسز دیں گے برفی کٹور وغیرہ کرنے گے یا پھر ٹوپیکل انٹی ہسٹیمین دیں گے جس میں آجے گا ایمی ڈیسٹین آجے گا ٹوپیکل انٹی ہسٹیمین کیوں دے رہے ہیں آپ لوگوں پتہ ہے کہ یہاں پہ ہماری ہسٹیمین ریلیز ہو رہی ہے تو ہسٹیمین کے خلاف انٹی ہسٹیمین دیں گے پھر ٹوپیکل بیزو کنسٹکٹر دیں گے نیفرزولین بیزو کنسٹکٹر کس کے لیے دیں رہے ہیں ناک میں ڈالنے گا دیں رہے جو ہی فیور کے پیشنٹ ہوں گے تاکہ جو اس کی ویسلز ہیں بیزو کنسٹکٹر ہے ان کی ویسلز بریگ ہو جائیں بریگ ہو جائیں گی تو بلڈ سپلائی کم ہو جائیں بلڈ سپلائی کم ہو گی تو ہمارے جو بیزو فیلز ہیں ماس سیلز ہیں تو وہاں تک جائیں گے نہیں تو رییکشن ہی نہیں دیکھنے ہی ملے گا لرڈجی دیکھنے کوئی نہیں ملے گی ہمیں کم ہو جائے گی اور اس کے بعد ماسل سٹیبلیزر دے دیں گے اس میں لڈوکسام آئیڈ آجائے گا آپ لوگوں کو پڑھایا تھا میں نے کہ اگر یہ مثال کے دور پر ہمارا ایک سیل ہے ماسل ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو کیلشم جاتا ہے نا جب ہمارا تو تب ہی یہ دیگرانلیڈ کرتا ہے اپنے ہسٹیمین وغیرہ کوئی آدھر انفرمیٹری مٹیریل کو اگر ہم کیلشم کی انٹری بند کر دیں گے تو ماسل سٹیبلیز ہو جائے گا اور اس کی ہسٹیمین ہی باہر نکل پائے گی تو کیلشم کو اندر جانے کے لئے روکتا ہے ماسل سٹیبلیزر اس میں لڈوکسام آئیڈ آجائے گا پھر اورل انٹی ہسٹیمین دیں گے جو پیشنٹ بہت زیادہ الرجیز ریپرزینٹ کریں گے ہمیں بہت زیادہ خارج ہو رہی ہے پرداشت کے باہر ہے پھر ان کو اورل انٹی ہسٹیمین دیں گے